اسلام علیکم دوستو میں زاہد محمود بوڑا بست ہنگری سے اور میرے ساتھ ہے روحید میرا آج ہم بات کریں گے رومانیہ اور بلگاریہ کے بارے میں اور پلیز ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا آج بیسک انفارمیشن ہو کیوں کہ ابھی دو دن کے بعد یہ یورپ میں انٹرو ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے روحید بائی سے یہ ہمیں بتائیں گے کہ کب سے لوگ ٹریبل کر رہے ہیں یورپ کنٹیو میں نا شکار دوستو کیسے آپ سبھی آشک کرتا ہوں کہ ٹھیک ہو گے سبھی تو بھائیو جو ٹریبل کی بات رہی رومانیہ کی تو رومانیہ کا جو ڈسیزن تھا وہ پہلے ہی آپ کو پتہ یہ کہ دیسمبر میں وہ ہو گیا تھا کہ یہ شہنگن کا پارٹ بن چکا ہے تو جو بھی ٹریبل ہے رومانیہ کا اور بلگاریہ کا وہ سٹارٹ ہو گیا ہے اکتیس مارچ اکتیس مارچ سے اس کی ہوایی آترا سٹارٹ کر سکتے ہو آپ جو رومانیہ میں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آگے کسی کنٹ اور سمودر کے راستے سے آپ آگے جا سکتے ہیں ابھی صرف یہ دو چیزیں کھولی ہیں جو آپ ایرو میں ٹریبل کر سکتے ہو کسی کو کہیں بھی جانا ہے جرمن جانا فرانس جانا کہیں بھی جانا ہے تو اس کے لیے یہ اکتیس مارچ کو اپن ہو گیا ہے ان کے گیٹ تو اپن ہونے کے بعد آپ کہیں بھی جا سکتے ہو آپ کے پاس جو ٹی آر سی ہے وہاں پہ ٹی آر ہے پی آر ہے تو اس پہ آپ آگے جا سکتے ہو یہ سٹارٹ ہو چکا ہے سب سے پہلا آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جب یہ کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ لوگ جو اب اس وقت رومانیہ میں رہ رہے ہیں کیونکہ وہ بہت لوگ آگے نکل جائیں گے کیونکہ بہت لوگ ایسے ہیں جو وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمیں ٹکٹ ملے اور آم آگے جائیں تو کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ شارٹج ہوگی وہاں پہ ورکرز کی کیا نہیں چی کوئیسٹن بہت بڑی ہے بھائی کا پر یہ بات ریالٹی ہے اس چیز کی کیونکہ ہر ایکر ڈریم ہوتا ہے کہ میں جس کو مالو جرمن جانا ہے وہ کافی ٹائم سے رومانیہ میں فسا ہوا ہے ٹھیک ہے کسی کا جرمن ہے کسی کا ٹارگیٹ پورتگال ہوتا ہے کسی کا فرانس ہے تو جا سکتے ہیں ادھر سے ٹھیک ہے اب 31 مارچ کو سٹارٹ ہو گیا تو اس کے بعد وہ وہاں سے نکلیں گے اور جو پیچھے پیچھے رہ جائیں گے تو وہاں پہ کمپنیوں کو بہت جرورت رہے گی ورکروں کی تو شوٹے جائے گی تو اس وجہ سے جو بھائی اپلائی کرنا چاہتے ہیں میرے شاہ سے اور رومانیہ اور بلگاریہ اپلائی کریں کیونکہ وہاں سے جو اپنے فورنر ہیں کافی وہ بہت آگے جائیں گے وہاں سے نکلیں گے سو پرسنٹ گرنٹی ہے کیونکہ ہر ایک جو بھی پہلے ہنگری میں آیا تو ہنگری سے بھی سارے بھاگ چکے ہیں تو یہ چیز ہے جب آپ یہ بتائیے گا جو فورنر کونسی جابیں کرتے ہیں ذرا اس کو تھوڑا سپلین کریں جی تو وہاں پہ جو جوب کرتے ہیں بھائی وہ جانتر تو کلیننگ کیا اور ہوتل وغیرہ کی رہتی ہے اور پیکنگ کی تو اس سکل میں سکل تو نہیں بول سکتے اس کو ہلپر ہے کلیننگ کا ڈیری فارم وغیرہ ہو گیا تو یہاں سے بندے وہ بلکل جائیں گے کیونکہ یہ ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کافی ٹائم سے فسے بیٹھے ہیں تو اس چیز میں آپ کو اپلائی کرنے کا موقع ملے گا یہاں پہ رومانیا میں اور بلگاریا میں تو آپ یہاں پہ ایزلی اپلائی کر سکتے ہو اور یہاں پہ ابھی کھرچہ بھی کافی ٹھیک ہے ہنگری سے اور ہور کنٹریوں سے تو وہاں پہ ابھی وکینسی بھی چل رہی ہے کلیننگ کی پیکنگ کی تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہو تھانکیو جی اچھا بتائیے کہ تھوڑا سا اس کے بارے میں چلو یہ مثلا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت لوگ آگے بھی چلے جائیں گے اور وکینسی خالی ہو جائیں گی اور تب بہت زیادہ بندوں کی ضرورت پڑے گی اور یہ جو جو انسکل لوگ ہیں یہ تو تو ہمارے لوگ جو انسکل ہی ہوتے ہیں کیونکہ ان کو لینگویج بھی نہیں آ رہی ہوتی اور وہ اور بہت زیادہ لوگ یہاں سے کیونکہ پہلے یہ تھا کہ جو بندہ بھی یہاں پہ آتا تھا اس کو ویزا لینا پڑتا تھا یورپ کسی کنٹری میں جانے کے لیے تو ابھی یہ وہ سسٹم ختم ہو جائے گا کیونکہ بہت زیادہ لوگ پرتکال کی طرف جائیں گے وہاں پہ کیونکہ وہ دوسرا سسٹم ہے جو رومانیا میں اپنے بھائیاں کچھ ان سے بھی بات کری تھی میں نے تو کچھ ٹائم بعد میں ٹریول بھی کروں گا ادھر رومانیا میں ٹھیک ہے تو میں نے جہاں تک کی میں نے ریسرچ کیا اس کے بارے میں تو آپ پی آر وہاں کی آپ لیگل طور پہ اگر پانچ سال رہتے ہو وہاں پہ ریگولر لیگل طور پہ تو آپ پی آر اپلائی کر سکتے ہو وہاں پہ آپ کو پانچ سال بعد پی آر اس کے بارے میں تھوڑا پلیز بتائیے گا ایک یہ جو میریج گیپ اس کے بارے میں تھوڑا پلیز تو بھائیو جیسے کی آپ کو پتا ہے لوگ ہنگری میں بھی شادی کر رہے تھے یعنی کسی بھی کنٹری کا کسی کی مال لو سیٹنگ وغیرہ ہو جاتی ہے تو وہ میریج کر لیتا ہے ادھر تو ہر ایک کنٹری کا الگ الگ سسٹم ہے آپ کو پتائیے کہ اگر شادی کرنے کے بعد آپ کتنے ٹائم بعد پاسپورٹ لے سکتے ہو ٹھیک ہے یا پی آر لے سکتے ہو اس چیز کا ہے تو جو میں نے رومانیا کا پتا کیا تھا تو اس میں پانچ سال بعد آپ پاسپورٹ لے سکتے ہو اگر آپ رومانیا لڑکی سے شادی کرتے ہو ٹھیک ہے تو پھر آپ الیزیبل ہو جاتے ہو پانچ سال بعد پاسپورٹ لینے کے جی سر تینکیو جی اچھا ایک اور سوال ہے ہمارے پاس ابھی آپ کے لیے وہ یہ ہے جو وہاں انسکل ورکر ہیں جو پیکنگ کا کام کرتا ہے کوئی ڈیری فارم میں جو بھی جاب سوال کلینے کا کام کرتا ہے وہ کا پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں رومانیا کا جی بھائیو یہ بہت بڑی ایک ویسچن ہے بھائی کا تو اس کے بارے میں میں نے پتا کیا تھا ٹھیک ہے جو اپنے بھائی وغیرہ ہیں وہاں پہ دوست ہیں کچھ اپنے تو ان سے میں نے بات کری تھی تو انہوں نے یہی بتایا کہ آپ اگر مان لو وہاں پہ وہ کر رہے ہیں پانچ سال بعد آپ کو پی آر ملے گی پانچ سال کے بعد آپ کو آٹھ سال بعد آپ پاسپورٹ اپلائی کر سکتے وہاں پہ ٹھیک ہے تو آپ کو آٹھ سال بعد وہاں کا پاسپورٹ مل جائے گا اور جو رومانیا کے پاسپورٹ کی رینک رہا ہے وہ سولہ رینک ہے مطلب ٹھیک ہے سولہ رینک پہ آتا ہے سولوے نمبر پہ آتا ہے وہ اور اس پہ آپ پاسپورٹ پہ 176 کنٹری ٹرائول کر سکتے ہو کافی سٹرونگ پاسپورٹ مانا جاتا ہے رومانیا کا جی سچ اچھا چلو یہ ہوئے ابھی آپ تھوڑا سا یہ لوگوں کو اکسپلین کریں کیونکہ ابھی کیونکہ ایجنٹ مافیا بھی سرگرم ہو جائے گی انہوں نے بھی ظاہر ہے بندے اٹھانے ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کرتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے طور پہ اپلائی کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا بتاتے ہیں آپ جی دیکھو سب سے پہلے تو جو کمپنیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ سب سے پہلے ڈاٹر نیٹ پہ ڈالتی ہیں ٹھیک ہے وہ نیٹ پہ ڈالتی ہیں تو آپ وہاں کی رومانیا کی سائٹ ہے اس پہ جا کے آپ چیک کر سکتے رومانیا ورگ ہاں جی اس پہ جا کے آپ سرچ کر سکتے وہاں پہ آپ فارم سممیٹ کر سکتے اپنا سب سے پہلے آپ کو یوروپ کا سی وی چاہیے گا ٹھیک ہے پھر آپ نے جو بھی مالو کیا ہوگا ڈگری وغیرہ جو بھی ہوگی آپ کے پاس وہ سب فیل کر کے اس میں اپنی ایمیل ایڈرس ڈال کے تو وہ سممیٹ کریں تو پھر آپ کو ریپلائی آئے گا یا پھر آفر لیٹر آئے گا کچھ بھی تو آپ کو پتہ لگی جائے گا اس میں ایجنٹ کی ضرورت نہیں آپ کو پڑے گی اور دو راستے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کھوک بھی ہوتے ہیں کچھ سکل ورکر وغیرہ ہوگی وہ بھی تو آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں مالو جو سکل ورکر ہیں وہ تو آپ کو پتہ یہ دو راستے ہوتے ہیں ہمیشہ یورو میں انٹر کرنے کے ایک تو ایجنٹ کے ثروہ آپ انٹر کر سکتے ہو اور ایک آپ خود اپلائی کر سکتے ہو مالو گوگل پہ جا کے اپلائی کر کے فارم سممیٹ کر کے تو جیسے آپ کو جس بھی میں ٹھیک لگے آپ اس سے اپلائی کریں کیونکہ ہر ایک بندہ سوچتا ہے کیوں ٹینشن بازیلی پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا تو پھر وہ ایجنٹ کی طرف کرتا ہے تو آپ دیکھو ایجنٹ اگر آپ ایجنٹ آپ کام کرواتے اچھے سے تو آپ ایجنٹ سے بھی بات کر سکتے ہو اچھا ایک اور کوئسٹن ہے آپ سے بتائیے گا یہ جو ٹائم ہوتی ہے اس کے بارے میں جو لوگ امیگریشن میں اپلائی کر لیتے ہیں جو لوگ ایک بندے کا بار پر نکل آتا ہے اور وہ اپلائی کرتا ہے اس کی ٹائم کے بارے میں بتائیے سر دیکھو یہ تو بات ایسی ہے کہ جو مالو ہنگری تھا اس کا ٹائم پیرر تھا تین مہینے کا تو جو رومانیہ ہے رومانیہ تھوڑا کافی ٹائم لیتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے اس سے جادہ ٹائم لیتا ہے وہ مطلب کی نا مالو آپ کے فنگر بھی ہو جائیں گے ورک پر مر تو جلدی دے دیتے ہیں پھر جب آپ کی شمیشن ہوتی ہے اس کے بعد وہ کافی ٹائم لیتے تو رومانیہ میں ایک لاکھ ورکر انٹر ہوئے گا اس سال میں تو ایک لاکھ جوب دے گا رومانیہ فورنر کو اچھا بہت اچھی اپنیلٹی ہے ایک لاکھ جوب دے گا رومانیہ تو کافی اچھا موقع ہے آپ کو یورو میں انٹر کرنے گا رومانیہ اور بلگاریہ کے طور تو بہت شکریہ دوستو ہم آپ سے اس پھر بات بھی کرتے رہیں گے نیکس ویڈیو میں ہم بات کریں بلگاریہ کے بارے میں اور یہ تھی رومانیہ کے بارے میں اس سے ابھی کافی انفرمیشن ابھی اور آتی رہیں گی دو دن کے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تو